گوڈ مورننگ دوستو سواگتہ آپ کا ٹارگیٹ فور آئی کیو میں کیسے آپ لوگ دیکھیں دوستو یو پی پی سی ایس یہ کہ آپ کے ساتھ دن مشکل سے بچے ہیں اور یہ ساتھ دن آپ کے جندگی کے آپ کے بھوشیے کے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والے ہیں اگر آپ ان دنوں کو اگنور کریں گے تو پوری لائف ہو سکتا ہے آپ کو پریشانی یا دکت یا جو آپ کا سپنا ہے اس کو سجونے کے ایک پروبلم سامنے کھڑی ہو جائے اور وہ ہے آپ کا آلس آپ کا ڈی موٹیویشن آپ کا اسٹریٹیجی پلان اور آپ کا پڑھنے کا طریقہ یا پھر آپ کا پڑھنے میں روچی کا کم ہونا ان سب باتوں کو میں پہلی پراتنکتہ کے ساتھ اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو پلیز میرے ساتھ آپ لوگ اس پوری ویڈیو کو دھیان سے سن لیں خاص کر وہ اسٹریٹنٹ جو یو پی پی سی ایس دینے جا رہے ہیں یو پی پی سی ایس جے دینے جا رہے ہیں جو سولہ دسمبر کو ہے ان کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ویڈیو ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ ساتھ دن کی اسٹریٹیجی کی ساتھ دن میں جن لوگوں کے اسٹارٹنگ سے بھی پڑھائی ہوئی ہے یا پھر جو لوگ ابھی بھٹک رہے ہیں کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ پڑھ لیا ہے کچھ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم کیا کیا پڑھیں کچھ لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ ہمارے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا پڑھنا کیا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے کچھ رہ رہا ہے اتنا سارا سلیو سے کیا پڑھیں تو پلیز پوری ویڈیو میں فوکس کر رہا ہوں پوری لاش تک دیکھو اور ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک جرور کرنا اور اگر آپ کی کوئی بات ہے کمنٹس بوکس میں مجھے لگ سکتے ہیں سال انتہ کے ساتھ اس کا میں کوسس کروں گا آپ لوگوں کو ریپلائی دینے کا اور جو لوگ ابھی چینل سے نہیں جنے تو پلیز چینل کو جرور سسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پیس کر لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میرا نام ہے سکند اور سواغت کرتا ہوں میں پھر سے آپ کے ٹارگیٹ فور آئیکیو میں دیکھیں فرنس آپ لوگوں کے ساتھ دن بچا ہے اس میں آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے جو چیزیں میں نے کافی بار بتا رکھی آپ لوگوں کو کہ آپ کو کرنا کیا ہے ایک یا دو گھنٹہ آپ اپنے سٹیڈی ٹائم اور بڑھا لیجئے گا اپنے ٹائن ٹیبل میں میں نے صبح چار بجے سے آپ لوگوں کو بتایا تھا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تین بیسک باتیں بتاتا ہوں کہ نمبر ایک آپ کو یہاں پر ایک چیز یاد رکھنا ہے چھہ سو دس بگینسی اپنے دماغ میں رکھ لو ون تھرڈ نگیٹیو مارکنگ اپنے دماغ میں اچھے سے رکھ لو یہ دو چیزیں آپ کو رکھنی ہے اور ساتھ میں آپ کو ایکوریشی ایکوریشی آپ کو بہت شروع ہونی چاہیے یعنی نبی پرسینٹ آپ کی ایکوریشی ہونی ہی چاہیے ہر علت میں یہ تین باتیں اگر آپ اپنے دماغ پر رکھو گے تو آپ بہت آرام سے ایکزام نکال دو گے ٹھیک ہے سب سے بڑی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں آپ کو کم سے کم ایکزام میں نمبر ایک کوشن جو اٹیم کرنے ہیں وہ ہنڈرینڈ یا ایک سو پانچ کوشن ہی اٹیم کرنے ہیں اتنے یاد رکھیں اگر کسی اسٹوڈینٹس کا بہت سٹرونگ جی کے ہے بہت سٹرونگ پارٹ ہے جی ایس کا یا وہ اچھی پرپورمنس کر رہا ہے تو وہ اس سے پلس کر رہا ہے تو اس کے لئے بہت اچھی بات ہے لیکن میں ان لوگوں کے بتا رہا ہوں جو ایوریز ہیں یا پھر بہت زیادہ ویک ہیں تو وہ اتنا ٹارگیٹ اپنا بنائے ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے لیکن یاد رہے ہیں نگیٹیو مارکنگ بھی ہے ون تھرڈ تو آپ لوگوں کو یہ سب باتیں دماغ میں رکھنی ہوں گی نگیٹیو مارکنگ ہے تو اگر زیادہ کوشن اٹیم کریں گے تو سویوہ بھی ہے آپ کے کوشن بھی غلط ہوں گے ٹھیک ہے ایلومینیشن کا میترڈ اپنا ہے اپشن کو چار طریقے سے آپ لوگوں کو کرنا ہے چار اپشن دے رکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کو سب سے پہلے آپ کو پیپر دواری میں کرنا ہے کیسے کرنا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ہنڈیٹ پرسنٹ اس کوشن پر سیور ہیں تو آپ اگر ہنڈیٹ پرسنٹ سیور ہو تو کوئی باگ نہیں کر لیا مان لو یہی کوشن آپ لوگ مان لو یہی کوشن آپ لوگ آپ کو دو اپشن میں ڈاؤٹ ہے اور دو اپشن آپ آپ نے ایلومینیشن کر دی یہ برکل غلط ہے ان دونوں میں آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسے اپشن کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے دماغ کو ایسے کوشن کو پہلی بار میں یہاں پر اس طرح سے نیسان لگا لینا ہے یا کچھ جس طرح سے آپ ڈینوٹ کرنا چاہے انڈیگیٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیں پہلے کوشن میں پہلے پیپر کے کرنے سے پہلے جب آپ پہلے بار اٹیم کریں گے تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو پہلے وہی کوشن کرنے جو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ سیورٹی سے آتی ہے دوسرے راؤنڈ میں آپ کو وہ کوشن کرنے جو آپ کسی دو اپشنوں کو لے کر کنفیوز ہے ٹھیک ہے تو ان کوشن کو آپ کو ایلومیٹنے سے کرنا ہے ٹھیک ہے یا تیسرے اپشن کو بھی نکالنا ہے آپ کو ایلومیٹنے سے باہر ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو نکال اور فر ایک اپشن کو آپ کو نکالنا ہے تو اس طرح سے کریں گے جن میں کنفیوزن ہے یا آپ کر سکتے ہیں ٹھیک وہ کوشن جو برکل آپ نہیں جانتے ان کو کروز کر لینا ہے ان کو بلکل نہیں کرنا ہے کوشیس یہ کرنی ہے کہ ایسے ساتھ کے ساتھ بنا کر چلے اور کم سے کم تیس سے چالیس کوشن آپ کو پیپر میں یہ decide کرنا ہے کہ مجھے کرنے ہی نہیں کرنے نہیں اگر آپ یہ سوچے گے تو آپ کو نیکیٹیو مارکنگ میں ایکوریسی آئے گی اور آپ کے دماغ میں رہے گا تیس سے چالیس کوشن آپ کو یہ سوچ کے چلنا ہے کہ مجھے کرنے ہی کرنے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ آپ کو دماغ میں رکھنا ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اتنی بات رکھیں اور کم سے کم آپ کو دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ مجھے اسی اور پچیاسی کوشن صحیح کرنے ہیں ہر حل میں ٹھیک ہے بعد میں اسی یا پچیاسی کوشن آپ صحیح کرو گی بعد کے جو بچے یہ دس سے بیس یہ کوشن آپ کو آپ کے ایکوریسی اور ایلومینیشن میتھڈ سے آپ کر سکتے ہو تو بہت بڑی بات ہے لیکن ان میں بھی آپ جاتے تکڑم باجی نہ کریں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا سٹرونگ پکس ہے تو ہی کریں باقی تک کے باجی برکل بھی نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ بات ہوگی آپ کی یہ کوشن کی آپ سے لے باس کے بارے میں بتاؤں اپنے ٹائن ٹیبل میں سات دن میں آپ کو صوبے کے مورننگ میں تین سپٹ آپ کو کرنی ہے پورے دن میں ایک مورننگ سیشن ایک میڈ میں نون میں اور ایک ایوننگ میں ٹھیک ہے یعنی جو رات تک چلنا ہے ٹھیک ہے چار چار گھنٹے کی سپٹ بنائیے گا پردے آپ کو ریویزن کرنا ہے ٹھیک ہے جو میرے پیٹ گرoup کے لوگ ہیں وہ دھیان دے جو میں نے آپ کو پیٹ گرoup میں دیا ہے ایک گھنٹہ اس میں آپ کو جو پیٹ گرoup کا material میں نے دیا ہے اس کو چاہے ریورس چاہے سٹارٹنگ سے آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے جو لوگ پیٹ گرoup میں نہیں ہے تو وہ ان کے لیے تین گھنٹے میں ریویزن کریں صوبے کے ایک گھنٹہ دوپیر میں ایک گھنٹہ اور شام کو ایک گھنٹہ یعنی رات کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے پڑھائی زیادہ سے یادہ کریں پیتالیس منٹ یا ایک گھنٹے کا اپنا ایک پڑھائینے کا سیڈیول رکھیں زیادہ سے زیادہ آپ کو ریویزن کی سکتی ضرورت ہے جو بھی ٹوپکس میں نے آپ لوگوں کو بتائیں جیسے انچینٹ ہسٹری میں ٹھیک ہے بھارت سندو سبیتہ ویدک سبیتہ جن پدوں کا ادھے جین درم اور بہت درم ٹھیک ہے اس کے بعد گپت سمراجیہ اور مگت سمراجیہ یہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے بس اچھے طریقے سے اس کے بعد مدیکالین بھارت کی بات کریں تو عربوں کا جو آکرم لوات ہے جیسے محمود گجنمی محمود گوری اس کے بعد دلی سلطنت ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ بھکتی آندولن ہے جو میں نے بتایا تھا اس کے بعد مغل سمراجیہ دلی سلطنت اور مغل سمراجیہ اور تھوڑا سا آپ کو مراتھوں کے بارے میں پڑھنا ہے بس یہ ریویزن کرنا ہے اس کے بعد موڈن ہسٹری کے اگر بات کریں تو موڈن ہسٹری آپ لوگوں کو تھوڑا بیسک پڑھ لینا ہے یوروپیا کمپنیوں کا آگمن ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑا سیکھوں کے بارے میں پڑھ لینا ہے ایک چھوٹا ٹوپی کے میں نے بتا رکھا ہے پھر اس کے بعد 1857 کی قرآنتی سے لے کر 1857 کی قرآنتی سے لے کر 1950 تک کو بہت اچھے سے آپ کو پڑھ لینا ہے ایمپورٹینٹ میں نے ایک ویڈیو بنا کر ڈال دیا ہے آپ جا کر UPPCHJ پلیلسٹ میں اسے دیکھ سکتے ہیں موڈن ہسٹری کے آپ کو 1857 سے لے کر 1950 تک کیا کیا چیزیں پڑھ لینا ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں بتا دیا ہے اس سے پہلے اگر آپ 1857 سے پہلے کی چیزیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پیپر سیکھنڈ میں بھی بہت فائدہ دے گی کیونکہ آپ پر انڈین کونسٹیٹوشن کی ہسٹری بھی آپ لوگوں کے لیے ایمپورٹینٹ جو آپ کے لیے فائدے بند رہیں گی جیسے وہاں چارٹر وغیرہ آتے دیں ٹھیک ہے یہ چیز کرنے کے بعد اور موڈن ہسٹری میں آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے بھارتی راستی آندولن پڑھنے ہیں مہتپونت سنستہ سنگھٹن پڑھنے ہیں ٹھیک ہے بھارت کے مہان لوگ پڑھنے ہیں جو اس ٹیم کے تھے سہید تھے کرانتیکاری لوگ تھے ان کے بارے میں نارے ہو گئے ان کے آندولن سے سنبندید پتر و پترکہ پستکے اپادی یہ ٹائٹل وغیرہ آتے ہیں اور کانگریس کے ادھیویشن بہت زیادہ پوچھے چاہتے ہیں تو پلیز وہ پوچھ لیجیے گا پڑھ لیجیے گا بیٹریس کالیر آیوگ اور سمیتیاں ایک دو ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دھارمک صدار آدینیم اور دھارمک صدار آندولن جنور پڑھنے تو یہ بات ہوگی اتھیاس کی ورلڈ ہسٹری برکل نہیں پڑھنی ہے نہ ورلڈ جیوگرافی پڑھنی ہے اب بات کر لیتے ہیں بھارت بھگول کی تو بیسک جانکاری شامانیہ جانکاری یعنی بیسک اسٹیکچر اوپ انڈیا آپ کو جیوگرافی میں پڑھنی ہے یہ آپ کو میں دیماغ سے بتا چکا ہوں تین چار پیج ہیں کسی بکس میں بھی پڑھ کے بیسک اسٹیکچر آپ پڑھنی ہے یعنی بہت تیک بھارت کا بہت تیک شروعب جو ہوتا ہے اس کے بعد ریور سسٹم ہیں جھیلیں لیک ہیں ٹھیک ہے جل پرپات ہیں پاسز ہیں کلائی میٹ سے دیکھ لیں نا سوئل سے بھی ایک دو کوشن آتا ہے اگری کلچر سے بھی کوشن آتا ہے یہ سارے چیزیں پڑھنی ہے مینرل سے بہت زیادہ کوشن آتا ہے اور انڈسٹی سے بہت زیادہ کوشن آتا ہے ان کو اچھے سے پڑھیں گے ساتھ میں دوہزار گیارہ کی جنگرنا بھی آپ کو اچھے سے کرنی آسے آپ کو پاس سے ساتھ کوشن یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے تو پلیز اس کو بھی اچھے سے کبر کر لیجئے گا اس کے بعد ونیا جیب ابھیہران اور راستے یہاں سے ایک کوشن آتا ہے باغ ابھیہران سے آتا ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہے ساتھ میں سارے راجیوں کی راجدھانی اور سارے راجیوں کے بارے میں موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ایک ٹرائپ سے آتا ہے جن جاتے کس راجیے سے کیونسی جن جاتی ہے یہ اور ایک کوشن کرنٹ پھر کو ریلیٹ کر کے پوچھے کا پروڈکشن سے کس راجیے میں کس پدارت کا یا کس منرلز کا یا کس مٹیریل کا پروڈکشن سب سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے اکونومکس کی میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوں گے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ دن میں آپ کو ریبیزن کرنا ہے جیتنا 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 آپ ریبیزن کرو گے اتنا ہی آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا اس کے بعد بھارتی ارثبستہ یعنی انڈین اکونومکس کی اگر بات کریں اکونومکس میں آپ لوگوں کو جیتنا 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 ایکونومکس میں جیتنا جیتنا آپ لوگوں کو پڑھنے کچھ ایکونومکس اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں جنہیں آرتک سبدا والی بولتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پڑھنے ہیں کچھ تتھی ہے ربی آئی کے بارے میں اچھے سے پڑھنا ہے بیتیہ سنسطہ ہے جتنی فائنینشیل ارگنائزیشن ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو تھوڑا پڑھنا ہے کب اسٹیبلیزمنٹ ہوئے تھے کس لیے ہوئے تھے ٹھیک ہے ساتھ میں کرنٹ ریٹ جو ریپور ریپور یہ ہوتی ہیں یہ آپ کو پڑھنا ہے جی ڈی پی پڑھنے ہیں ساتھ میں ایکونومکس کو انٹرنیشنل سے ریلیٹ کر کے آپ کو پڑھنا آئی ہیں میں فیہ ڈیوٹیو سے ریلیٹ کر کے بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں جو کرنٹ افیر میں آپ کو کبر ہو جائے گی ساتھ میں فائیو ایر پلان ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے لئے کافی ایمپورٹنٹ تو ان کو دیکھ لینا یہ کافی ایمپورٹنٹ اس کے بعد موسٹ ایمپورٹنٹ جو آپ کا پارٹ آتا ہے کرنٹ افیر سب سے زیادہ نمبر کی آتی ہے کرنٹ افیر میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے سارے ٹوپکس آپ کو اسکیم دیکھنی ہے یو پی کی پلس سینٹرل کی یو پی کی بھی اور پلس سینٹرل کی ٹھیک ہے اسپورٹ سے کوشن آنا ہی آنا ہے تو اسپورٹ کے بھی میں نے بتا دیا اسین کومن ویل گیم فیپا ورلڈ گپ ٹھیک ہے ساتھ میں ہوکی ہوکی سے بھی کوشن آ سکتا ہے فوٹوال بیٹمنٹن ان سے بھی موٹے موٹے کوشن آپ کو دیکھنے ہیں زیادہ فیکٹ پڑھنے کی کوشش کرنے تھیوری میں نہ پڑھیں ریویزن کا ٹائم ہے دوسرا سب لوگوں سے میں چلا چلا کے بولتا ہوں کہ اپنے سوٹ نوٹس جو آپ نے بنایا ہے اپنے ٹین ٹیویل میں ایک گھنٹہ ان سوٹ نوٹس کو بھی پڑھنے کا ریویزن کرو کہ ایک گھنٹہ ہمیں جو سوٹ نوٹس آپ نے بنا رکھے ہیں ان کا ریویزن بہت جروری ہے جو ابھی آپ نے جس بھی سبجیکٹ کا بنا رکھا ہے اس کو ایک یا دو گھنٹہ آپ کو ریویزن سوٹ نوٹس کا دینا چاہے وہ کرنٹ افیر کے ہوں چاہے کسی انیہ سبجیکٹ کے ہوں ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے سبھی کو چلیے تو یہ بات ہو گئی کرنٹ افیر میں کرنٹ افیر میں میکجین کرنٹ افیر سے ریلیٹڈ بک کا نام آئے گا انڈیکس آپ کے لئے کافی ایمپورٹنٹ ہے برانڈ اپ بیجڈر آپ لوگوں کے لئے کافی ایمپورٹنٹ ہے جو ایونٹ گھڑنائے ہوئی ہیں وہ بھی کافی ایمپورٹنٹ ہے کسی راچے میں لیڈنگ کیس کی میں نے آپ لوگوں کو دو ویڈیو بنا دی ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو لیڈنگ کیس دے بھی دی ہیں تو وہ رٹ لینا اچھے سے وہ بھی آپ کو پوچھے جائیں گے ساتھ میں تمام یوجنا ہے اور ایونٹ جہاں پر ہوئے ہیں نیوکتی اور کس نے ریجائن دیا کون کسی سنسطہ کا برتوان نیوکتی ہے ساتھ میں کونسیٹویشنل بورڈی کو ریلیٹ کر کے پڑھنا ہے ورطمان میں راجیہ پال یا پھر آر بی آئی گورنر اس طرح کے کوشن آپ لوگوں سے پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر کرنٹ افیر 35 سے 50 نمبر گئے آنے کی پوری پروولٹی رہتی ہے 35 سے 50 تو کرنٹ افیر کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے جولائی اگست ستمبر اور اکٹوور ان چار مہینے کے کرنٹ افیر کو بہت زیادہ ٹائم دے اور بہت اچھے سے پڑھنے ڈیٹ وائز برکل زیادہ سے ڈیپلی میں پڑھنے کوشش کریں کہ زیادہ یاد بھی ہونا چاہیے ویسے پڑھنا آپ کو جنوری 2 اکٹوور ہے جنوری 2 اکٹوور اور نومبر کے فرسٹ ویک تک کی کرنٹ افیر آپ کو کبر کرنی ہے اس کے بعد انڈین کونسیٹویشن کافی آتا ہے دونوں پیپر کے لیے آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے انڈین کونسیٹویشن کی تھوڑے بیسک ہیسٹری آپ کو پڑھ لیے ہیں وہ آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ رہے گی سنبیدھان سوا ہو گئی ادیشی کا پرمبلز ہو گئی سنبیدھان میں جو ویدیشی ہیسٹروت ہیں جو لیے گئے ہیں کیسے کیسے سنبیدھان بڑھنا وہ آپ کو بیسک ایمشی کی زیادہ زیادہ کرنے سنبیدھان کی انسوچی ہے کیا ہے دیشی ریاست کیا ہے سنگ اور راجیے کیا ہے راجیوں کا پنرگٹھن ناغرکتہ مولک ادیکار نیتی نیدے سکتا مولک کرتب بھی ہے یہ سب آپ کو پڑھنا ہے سنسط کے بارے میں بہت دیپلی پڑھنا ہے راجیے سبا کیا ہے لوگ سبا کیا ہے راشت پتی کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا جلدی دیکھ لیجیے گا ساتھ میں بیسک فیکٹر بھی پڑھنا ہے جیسے راشتی اچین کیا ہے جھنڈا کب اپنایا گیا فلیک کب لیا گیا یا پھر جنگل منگل کب اپنایا گیا یہ سارے بیسک فیکٹ بھی آپ کو پڑھنا ہے جو کافی انٹریسٹنگ ہونے ہیں ساتھ میں کرنٹ افیر کو ریلیٹ کر کے پڑھنا ہے جیسے ابھی برتبان میں بیتان اور بھتے کیا ہو گئے ہیں لوگوں کے ان کے اور ساتھ میں کونسٹیوشنل بوڈی پر جو ابھی لوگ ہیں ان کے نام کیا ہے برتبان میں یہ آپ کو پڑھنا ہے ساتھ میں کونسٹیوشن سے ریلیٹڈ کیا کا امیڈمنٹ ہوئے ہیں یہ کافی کوشن آتے ہیں تو پلیز امیڈمنٹ بھی دیکھ لیجئے گا یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ایمپورٹینٹ رہیں گے ساتھ میں کیا حل چل ہوئی ہے کونسٹیوشن کے اندر وہ آپ لوگوں کو دیکھنی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں سائنس کے تو سائنس میں آپ کو ایم سی کیو کرنے ہیں فیجکس کی بات کریں تو پرستنا پلیون اور یہ سیانتہ سے ریلیٹڈ کافی کوشن آتے ہیں ہیٹ سے انرجی سے ان کو اچھے سے بڑھنے ایم سی کیو جیادہ سے زیادہ آپ لوگ کرنے ساتھ میں سانٹیفک اسٹرومنٹ کافی کوشن آتے ہیں یا سانٹیفک انوینشن ان سے ریلیٹڈ کوشن آتے ہیں کچھ میٹلز ہیں دھاتویں وہ آپ لوگوں کو پڑھنی ہے جو ایگزام میں آتے ہیں جیسے امونیا ہو گیا میتھین ہے آکسیجن ہے ہیلیم ہے نائٹروجن ہے ان کے بارے میں آپ کو پڑھنے ہے آرسینی کے جرمنیم ہے ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا پڑھ لینا ہے یہ جو پدارت ہیں جو مولیکیونس ہوتے ہیں جی بگیان میں میں نے ایمپورٹینٹ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے ہیونن بوڈی آپ کو پڑھنے ہیں انومانسی کی ساتھ میں تھوڑا سا انوائرمنٹ کو بھی یہاں پر کبر کر لینا ہے میں نے آپ کو لوگوں کو بتا دیا ہے انوائرمنٹ سے کوششن آ سکتے ہیں پورے مانف شریر کے بارے میں پڑھ لینا بلڈ ہو گیا ہماری مسلس ہو گئی یا جو بھی بون بغیرہ ہوتی ہیں سب اس کے بارے میں پڑھنا اس کے بعد مانف روگ ہوتے ہیں ویکٹیریا وائرس یا پروٹو جوبا اس کے بارے میں آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے یہاں پر ایک ایک کوششن آپ کو ملنے کو مل جائے گا ساتھ میں جو ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ سے ایک کوششن آپ کا آیا گا جیسے ویڈال ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے یا ایلیسا ٹیسٹ ہے ان ٹیسٹ کے نام آپ لوگوں سے بھی پوچھے جائیں گے ساتھ میں سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کو آپ کو کرنٹ افیر سے ریلیٹ کر کے پڑھنا ہے جب آپ کرنٹ افیر پڑھیں گے تو سائنس اینڈ ٹیکنولوجی ایٹومیٹک کور ہو جائے گی پھر بھی بیسک اسٹری کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کی جیسے اسٹروں کی اسٹھاپنا کب کی گئی بھارک کیا ہے بھاوہ ایٹومک ریسرچ سینٹر کہاں پر ہے ان کی تھوڑے آپ لوگوں کو مولبوس نظرسنا پڑھنی ہے یہ آپ لوگوں کو کافی ایمپورٹینٹ رہے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں آپ کو بہت مینس سے ریویزن جادہ سے زیادہ کرنا ہے سارے ٹوپک جلدی جلدی ریویزن کرنا ہے ایک گھنٹہ آپ لوگوں کو جو سوٹ نورس بنا رکھے ہیں دن میں موننگ میں ایک شام کو وہ کور کرنا ہے جلدی سے جن لوگ پریویس پیپر آپ کو ایک پریویس پیپر روز پڑھنا ہے نا کی سولپ کرنا ہے ریڈنگ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پرکٹس سیٹ کوشش کریں کہ ریڈنگ کریں جیدی سے زیادہ آپ لوگ اس کو بار بار ریویزن کریں یہ آپ لوگوں کے لئے کافی ایمپورٹینٹ رہے گا یوپی سپیشل کے لئے آپ کو یوپی کرنٹ افیر یوپی کی یوجنا ہے اور یوپی کی بیسک ہشتری آپ کو پتا ہونی چاہیے یہاں سے دس سے پندرہ کوششن آپ لوگوں کے لئے آ سکتے ہیں جو آپ کے کافی ایمپورٹینٹ ہوں گے ٹھیک ہے آپ سب باتیں آپ کو کبر کر لی ہوں گی اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ سب لوگ اونیشتی سے اس کو فولو کریں گے جلدی سے جو بھی ٹوپکس آپ کے رہ گئے ہیں ان کو کبر کر لی جیے گا باقی نیا ٹوپکس اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا اسے چھوڑ دیجئے گا جو آپ نے پڑھ لکھا ہے بار بار اسی کو ریویزن کریے گا selected topics میں نے آپ لوگوں کے بتا دیئے ہیں کافی ایمپورٹینٹ رہیں گے previous paper ساتھ میں آپ کریں لوگ کے لیے میں آپ لوگوں کو بتاؤں لوگ میں زیادہ سے زیادہ mqq یا previous paper solve کریں bear act کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں سارے سبجیکٹ جن کے bear act ہیں اور جن کے نہیں ان کے mqq کریں یا books پڑھیں اور سب سے زیادہ جو آپ نے coaching یا self notes بنا رکھے ہیں last say related وہ آپ زیادہ سے زیادہ revision کریں وہ آپ کے لیے یہاں پر benefit ہوں گے کیونکہ ساتھ دن میں اگر آپ book کھول ہوگے یا نئی چیز پڑھو گے تو آپ کے دماغ میں کچھرائی پیدا ہوگا اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ جو آپ نے head writing سے notes بنا رکھے ہیں یا جو notes آپ نے پڑھ رکھے ہیں please ان کو بھی prepare کریں ان کا بار بار revision کریں ٹھیک ہے اپنے type management کو اپنی طریقے سے adjust کریں صبح چار بجے سے کوشش کریں کہ کم سکم 15 سے 16 گھنٹے پڑھائی آپ لوگوں کی ہو ان سات دن میں پوری جیچان لگا دو پورا انتیم موقع آپ لوگوں کے پاس یہ ایک final ہے آپ لوگ اگر یہاں پر کیونکہ مسکل سے پچاس ہیار بچے exam دیں گے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں پچاس ہیار بچے اچھے 610 vacancy جندگی میں ایسا completion کبھی نہیں آئے گا اور آپ کے لئے انتظار کر رہی ہے آپ کی ایک vacancy civil judge بننے کا سپنا آپ کا پورا ہونے کے لئے اور میری پوری best wishes وہ میری پوری سبکار منا ہے target for IQ کی طرف سے پورا آپ کے لئے best wishes best support ہے جو بھی آپ کی بات تو مجھے comment section میں رکھئے گا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کر لیں چاہے آپ نے پہلے جی کر رکھا ہے even آپ اس کو دو دو تین تین وار کریے گا revision زیادہ کریں گے GS میں revision کریں current affair کو زیادہ time دے Indian constitution کو زیادہ time دے MCQ زیادہ زیادہ کریں science کے یہ چیزے میں بار بار آپ سے repeat کر رہا ہوں آپ بہت آ کے جائیں گے thank you so much میرے ساتھ ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لئے ملتا ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائیں ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک جروہ کریں ساتھ میں کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کی ویڈیو کیسی لگی thank you so much بابائیں